اسلام علیکم کلاس فائیف کسی کی چگلی نہ کریں کیونکہ چگلی کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ سخت نراز ہوتا ہے اس لئے آج کے بعد ہم یہ حد کریں کہ کسی کی چگلی نہیں کریں گے آج ہم وعدے کی پبندی کا بک فک کریں گے اوپن یور بک پیج نمبر 49 فرسٹ کوشن ہے خالی جگہ پور کریں علیف جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی ڈیش نہیں یعنی دین نہیں بے وعدے کی پبندی کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ڈیش حاصل ہوتی ہے رضا جین صحابی نے ڈیش کو امان دینے کا وعدہ کر لیا جابان دال حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ڈیش تے سپہ سلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اخلافت میں ڈیش کے ساتھ ایک زبردست مارکہ ہوا ایرانیوں سیکنڈ کوشن ہے جو جواب پر ٹک کا نشان لگائیں علیف کس بادشاہ کے دربار میں ابو صفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد کی گواہی دی تھرڈ اپشن کو ٹک کریں کیسرے روم کے بے وعدے کے بارے میں کس دن پوچھا جائے گا سیکنڈ اپشن کو ٹک کریں کیامت کے دن جیم ایرانی لشکر کے سپہ سلار کا نام کیا تھا سیکنڈ اپشن کو ٹک کریں جابان دال ابو رافی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس شخص کے بارے میں فرمایا کہ اس کا کوئی دین نہیں فرسٹ اپشن کو ٹک کریں جو وعدہ پورا نہیں کرتا ابو رافی کون تھے سیکنڈ اپشن کو ٹک کریں غلام پیش ٹرن کریں عیسیٰ علیف کو حصہ بے سے ملائیں حضرت حسیل رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بیٹے حضرت حزیفہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے وہ مجبوری کا حیطہ اب ہم کافروں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں وعدے کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سے کوئی وعدہ کرتے تو اسے ہر حال میں پورا کرتے ہمارے ایک بھائی نے جبان کو پناہ دینے کا وعدہ کر لیا ہے اوکے سٹوڈینٹس یہ آپ لوگ کا بک پر کمپلیٹ ہو گئے اس کو اپنی اپنی بک پر سولف کریں اور اس کو لن بھی کریں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ